اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی آپ کا پیارا جو ہے وہ شگر کا مریض ہے وہ شگر کی دوائی کھاتا ہے کھاتی ہے یا انسلین لگاتا ہے اور لگاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنی خوراکہ بھی خیال رکھتے ہیں جیسے کہ ہائی پروٹین ڈائیٹ لیتے ہیں اسی طرح سے زیادہ فائبر والا کھانا کھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سادہ شگر نہ لیں بلکہ کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ یہ شگر جو ہوتی ہے جیسے پھلوں میں ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں لیں لیکن اس کے باوجود آپ کی جو شگر کا کنٹرول ہے وہ کمزور رہتا ہے تو آپ اپنی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ یا ویسے بھی کیونکہ یہ بڑا ایک محفوظ نسخہ ہے جس کا نقصان نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے صرف ایک چمچ یا آدھا چمچ پاوڈر جب آپ روزانہ استعمال کریں گے تو آپ کی شگر کا جو کنٹرول ہے وہ اس حد تک بہتر ہو جائے گا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے اپنا جو دوائی ہے یا انسلین ہے اس کو کم کرنا پڑ جائے یہ نسخہ ہے کیا یہ آپ گھر میں تیار کریں گے تین چیزیں آپ کو چاہیے تینوں پچاس گرام چاہیے پہلی جو چیز ہے کریلا تو آپ کو پتا ہے مارکیٹ سے مل جاتا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ڈرائیڈ ہوتا ہے یعنی سوکھا ہوا جو کریلا ہے وہ پچاس گرام لے کے آنا ہے اور اس کو گرائنڈر میں پیس لینا ہے آپ نے یہ پسوا بھی سکتے ہیں آپ ظاہر ہے کہیں سے اگر آپ کے پاس خود گرائنڈر نہیں ہے ایک یہ آئیٹم ہے دوسری چیز آپ نے یہ لینی ہے کہ جو میتھی دانہ ہوتا ہے پچاس گرام وہ آپ لیں اور وہ جو پچاس گرام ہے پہلے آپ اس کو گھر میں یا کہیں سے بھی تھوڑا سا روست کر لیں اسے ہم کہتے ہیں ڈرائی روستنگ کہ فرائی پین میں رکھیں تھوڑا سا روست کریں اور جب اس کا رنگ تبدیل ہو جائے تھوڑا سا گہرے رنگ کا ہو جائے براؤن کلر کا ہو جائے تو اس کو آپ پھر تھنڈا کر لیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو بھی آپ نے گرائنڈر میں پیس لینا ہے اس کو بھی آپ نے پاودر کی شکل میں بنا لینا ہے پچاس گرام یہ ہو گیا آخری جو پچاس گرام ہے وہ آپ پیسی ہوئی حلدی بھی لا سکتے ہیں ٹرمیرک جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں اور اسی طرح سے اگر پیسی ہوئی نہیں ہے تو آپ کو حلدی مل جائے گی آپ اس کو گرائنڈر میں ڈال کے پچاس گرام کو اس کو بھی پاودر کی شکل میں لے آئیں اب ان تینوں پاودرز کو جو پچاس گرام ہیں جس میں کریلا ہے جس میں میتھی دانا ہے اور کریلا سکھا ہوا تھا اور حلدی ہے ان کو آپ مکس کر لیں ایک جو ٹائٹ جار ہوتا ہے شیشے کا ایک مرتبان ملتا ہے جو ائر ٹائٹ ہوتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے اس میں آپ اس کو رکھیں اور آپ کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ایک مہینہ ادھا چمچ یا ایک چمچ روزانہ مون نہار نیم گرم پانی جس کو ہم انگریزی میں لیوک وارم وارٹر کہتے ہیں تو اس کے اندر ڈال کے حل کر کے اور اس کو پی لیں لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے شگر کا کنٹرول بہت بہتر ہو جاتا ہے تو شگر پہ نظر رکھنی ہے تاکہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ چاہے تو انسلین ہو یا گولیاں ہو اگر آپ ان کو کم کرنا پڑے تو آپ ان کو کم کر لیں کیونکہ آپ کی شگر زیادہ نیچے نہ چلی جائے کیونکہ بنیادی طور پہ چاہے تو وہ دیکھیں جو حلدی ہوتی ہے اس کے اندر کیلکیومن ہے اب کیلکیومن میں اصلاحیت ہوتی ہے کہ یہ آپ کی شگر کا کنٹرول کو بہت بہتر کر دے گی اسی طرح سے جو میتھی دانہ ہوتا ہے میتھی دانے کے اندر فائبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی شگر اچانک نہیں بڑھتی وہ سپائیکس کم ہو جاتی ہیں اسی طرح سے میتھی دانہ میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی پروٹین ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا لبلبا جو ہے وہ زیادہ انسلین بنانا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کنٹرول بہت بہتر ہو جائے گا اسی طرح سے جو کریلا ہوتا ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے کہ کریلا نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم سے فازل جو مادے ہوتے ہیں ان کو نکالتا ہے جس کو ہم ڈی ٹاکسیفیکشن کہتے ہیں بلکہ آپ کے شگر کے کنٹرول کو بھی بہتر کر دیتا ہے تو ان تینوں چیزوں کو جب ہم اکٹھا کر کے ایک پاودر کی شکل میں آپ اس کو استعمال کریں گے تو ایک چمچ لیں یا ادھر چمچ لیں روزانہ مونہار تو اس سے آپ کا جو شگر کا کنٹرول ہے بہت بہتر ہو جائے گا اور یہ جو اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ہم تو دوائی بھی کھاتے ہیں ہم تو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں ہم تو انسلین اگر ڈاکٹر نے تجویز کیا وہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہماری صبح کی شگر زیادہ آ رہی ہوتی ہے یہ ہمارا ایچ بی ایونسی زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو اس سے ان کو نجات مل جائے گی آپ کو پتہ ہے دوستو اس چینل پر اس نے کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو یا کوئی اور بھی اچھی لگتی ہے تو نیچے شیئر کو اپشن اس کو کلک کریں اوپر آئے گا کوپی لنک کوپی کریں لنک کو اور کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دوستو انشتداروں سے ضرور شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں